دوستو کیا آپ جانتے ہو کی فیکٹری میں چینی کیسے بنتی ہے اگر نہیں تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے گنے کو کھیتوں سے کٹ کر سگر میل تک لائے جاتا ہے پھر ان کے چوپر نامی مسین سے چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے کیے جاتے ہیں تاکہ گنے کا سارا رس نکل جائے اس کے بعد گنے کو گرم پانی میں دھویا جاتا ہے اور اس کے بعد گنے کو نچوڑنے کے لیے کریسر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ گنے کا رس اور چھلکا الگ الگ ہو جائے رس کو اچھان کر پھر پروسیس ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر رس سے چینی بنتی ہے پروسیس ہاؤس میں سب سے پہلے گنے کے رس کو 75 ڈگری پر گرم کیا جاتا ہے اور پھر اس میں ملک آف لائم ملائے جاتا ہے تاکہ گنے میں موجود ایسی ڈی ٹی کو کم کیا جا سکے اور پھر رس کو 104 ڈگری میں گرم کر کے کلیری فائر میں ڈالا جاتا ہے جہاں پر رس کے اندر فوڈ گریڈ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں تاکہ ساپ رس اوپر آ جائے اور پھر اسے ویبیریٹر کی مدد سے بھاپ میں اوبالا جاتا ہے تاکہ رس میں موجود پانی بھاپ بن کر الگ ہو جائے اور رس گڑا ہو کر سیرہ بن جائے اور پھر اس گڑے پیسٹ کو ایک مشین کی مدد سے چینی کا چکو راکار دیا جاتا ہے اور پھر لاشٹ میں اسے سکا کر پیک کر دیا جاتا ہے